مجھ میں جو اور جتنا اجالا تتھا اوشما ہے وہ میرے پتا شری سندرلال بہونہ کی دین ہے اور مجھ میں جو دھواں اور جو اندھیرہ ہے وہ میں نے سوے مرجد کیا ہے خوش سمالتے ہی میں نے پایا کہ وہ انہی پتاؤں سے بھن ہے وہ پرایا اپنی یاتراؤں یا اپنے کارکرموں کے سلسلے میں گھر سے دور رہتے تھے لیکن جب بھی گھر آتے تو سبجیوں کی نیرائی گڑائی بھاگوانی اتھوہ کھیز کھوڑنے جیسے شرم جننے کاریوں میں لین رہتے تھے جن کاریوں سے دوسرے سپیت پوش یہ پڑے لکھے لوگ دور بھاگتے ہیں تو مجھے تھوڑا ان کو دیکھ کر آچرے ہوتا تھا کہ جہاں تھوڑا بہت پڑے لکھے بھی اس جوانے میں جو لوگ تھے دسویں بارویں تو یہ چاہتے تھے کہ ان کے ہاتھ میں ہمیشہ کلم کتاب کوپی فائل رہے انہیں لکھنے پڑھنے کا اتھوہ بولنے کا کام دیا جائے لیکن میرے پتا اچھ شکشت ہونے کے بعد بھی محنت کھیتی کسانی کی کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے ان میں روچی لیتے تھے بھلے ہی پورے دیش میں تب تک ان کا نام پرساریت ہو چکا تھا اور پورے دیش میں انہیں بیاکھیان دینے کے لیے بلائے جاتا تھا دیش ویدیش کی کئی پرتشتیت پتر پترکاؤں میں ان کے لیک چھپتے تھے لیکن اس کے باب جود وہ جو شرم جننے کاریاں ہیں ہاتھ سے کی جانے والی محنت کے کاریاں ہیں چاہے گائے چرانا ہو جنگل سے لکڑی لانا ہو کھیتوں کی نرائی گڑائی کرنی ہو وہ ان میں اپنا پورا سمجھ دیتے تھے سمجھ ملتے ہی وہ ہم بھائی بینوں اور انہیں بچوں کو دیش اور دنیا کی تاجہ گھٹناؤں سے افگت کراتے تھے وہ سامائے گھٹناؤں کے پرتی سجگ رہتے تھے تتھا ان کے پرتی ہمیں بھی سوچت رکھتے تھے ہمارے گھر میں شاید 1962-1963 میں ریڈیو آ گیا تھا کیونکہ انہیں ریڈیو پر سمچار سننے کا اور ریڈیو پر دوسرے کائرکرم سننے کا بڑا چاؤ تھا اور وہ بڑے چاؤ سے کم سے کم دن میں دو تین بار ریڈیو پر سمچار سنتے تھے تو اس سمیں اس جمانے میں ہمارے گھر میں جب ریڈیو آیا تو آس پاس کے پورے علاقے میں شاید ریڈیو نہیں رہا ہوگا تو اسے سننے تو کیا اسے دیکھنے لوگ آتے تھے اور جو انہے دھناڈے لوگ تھے ہمارے علاقے کے چاہے نوکری پیشہ ہوں چاہے ٹھیکیدار ورک کے لوگ ہوں تو ان کے گھر میں سوویدہوں کی ویلاس کی یا پرتشتہ کی دوسری چیزیں آتے تھیں مثلا کوئی پلنگ لے آیا کسی نے اپنے مکان کے ایک منجل اور بنا دی کوئی اچھے کپڑے لے آیا لیکن میرے پتا ایک ریڈیو ٹرانجیسٹر لائے جو ایک الگ چیز تھی ویرل چیز تھی اور وہ جو دنیا کی دیش کی سامائی گھٹنائے ہیں ان سے تو ہمیں ابگت کراتے تھے لیکن اس کے علاوہ اپنے عطید سے اپنے اتحاس سے اپنے دیش کے اور اپنے علاقے کے اتحاس سے بھی ہمیں پرچت کرواتے تھے انہوں نے اپنے سسمرنوں میں مجھے بتایا کہ کس طرح وہ اپنی ماں کے دولارے تھے اور جب وہ تیرہ سال کے تھے تو چونکہ وہ کیوریس ایک جگیاسو بالک تھے تو انہیں ٹہری میں ایک بچتر بیش بھوسا والے بیقتی دکھے انہوں نے دھوٹی کرتا ایک جوار کٹ واسکٹ اور ایک سپے ٹوپی پہنی تھی تو دوسرے لوگوں کی یہ پوشاک نہیں تھی جو جن سامانی تھا وہ تو لنگوٹی ایک پھٹا کرتا پہنتا تھا اور جو راج درواری لوگ تھے دروار کے ادھکاری کرمچاری ان کی پوشاک تھی اچکن اور پگڑی تو میرے پتا نے دیکھا کہ بچتر بیش بھوسا والے آدمی کون ہے تو اس کے پیچھے پیچھے وہ چل پڑے اور انہوں نے کہا بھائی یہ تمہارا ہاتھ میں انہوں کے چرکہ تھا اس بھکتی کے تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا تمہارا جادو کا پٹا رہا ہے تو انہوں نے کہا آؤ میں تمہیں جادو دکھاتا ہوں تو پھر انہوں نے چرکہ کاتھ کے میرے پتا کو دکھایا وہ شردیو سمن تھے جو تیرہ سال کے عمر میں میرے پتا کو ملے اور ان کے بالمن پر شردیو سمن کی گہری چھاپ پڑی اور اس کے بعد سے ہی ان کا جیون ان کے جیون کی دیشہ پریورتی تھو گئی میرے پتا نے مجھے بتایا کہ شردیو سمن نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم بڑے ہو کر کیا کروگے پڑھ ڈک کر تو میرے پتا نے کہا کہ میں دروار کے سیوہ کروں گا یہ اس سمیے کی اہی پرمپرہ تھی کہ پڑھ ڈک کر لوگ یہی کرتے سے میرے دادا خود دروار کے بڑے ادھکاری تھے وہ فارشت افسر تھے تو ہمارا پورا راج بکت پریوار تھا تو میرے پتا نے ایک بڑا سوہوک سا جواب دیا شردیو سمن کو کہ میں بڑا ہو کر دروار کے سیوہ کروں گا اسی بیچ میں وہاں ایک لنگوٹی پہنے میلے کچھلے کپڑے پہنے سر پر ایک گٹھر اٹھائے بوجھ اٹھائے ایک گرامین وہاں سے گجھرا تو شردیو سمن نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بھائی پھر ان کی سیوہ کاؤن کرے گا تو میرے پتا نے کہا کہ ان کی سیوہ میں کروں گا تو سمن نے کہا کہ بھائی ایک آدمی کیوں دو بھگوان نہیں ہو سکتے ہیں یا تو تم دروار کی سیوہ کرو یا پھر انہی جو دوے کچھلے دردر نارائن ہیں ان کی سیوہ کرو تو میرے پتا نے کہا ٹھیک ہے میں انہی کی سیوہ کروں گا اور اس دن سے ان کا جیوان پرورتیت ہو گیا اور ہمارے راج بھکت پریوار میں بڑی کھلوالی مچی کہ جب وہ خادی کی کپڑی پہن کے گھر پہنچے اور الگ الگ تارے کی کتابیں پڑھنے لگے گاندھی کی ٹرلس ٹائے کی پرنس کو پٹکن کی یہ کتابیں پڑھنے لگے تیرہ سال کا بچہ یہ کتابیں پڑھ رہا ہے تو بڑا آشر ہے ان پر ہوا تو ان کے جو ماما تھے وہ راج بھکت تھے تو وہ اس سے بڑے بھہبیت ہوئے اور بڑے چنتیت ہوئے کہ بھائی یہ بچہ کت دشاں میں جا رہا ہے ہمارا پریوار تو راج بھکتوں کا پریوار ہے تو ان سے کچھ ناراج بھی ہوتے تھے کچھ بھہبیت بھی رہتے تھے کچھ آشنکت بھی رہتے تھے لیکن میری جو دادی تھی کہتے ہیں کہ ماں اپنے بچے کے بھوشے کو پڑھ لیتی ہے تو میری دادی نے کہا کہ چاہے کچھ بھی تم لوگ کہتے رہو لیکن میرا سندرلال ایک دن بہت بڑا آدمی بنے گا تو لوگوں نے مجاک میں کہا کہ کتنا بڑا آدمی کیا راجہ سے بھی بڑا تو انہوں نے کہا کہ راجہ کو تو یہ گڑوال ہم جانتے ہیں اس کو ساری دنیا جانے گی اور وہ بات ان کی کالانتر میں سہی ساویت ہوئی جب امریکہ ایک راشت پتی بھارت آئے اور انہوں نے کہا کہ میں سندرلال بھوڑنا سے ملنا چاہتا ہوں تو اس طرح سے میری دادی کی کہی بات اس سمیں ستہ ہوئی یہ ساسمرن میرے پتا نے مجھے سنائے ہیں میری اسکولی شکشہ کو لے کر جب پرشن آیا کہ وہ کہاں پڑھے گا تو ان کے انیک مطر جو دھناٹی مطر تھے پرباو شالی تھے انہوں نے کہا کہ وہ اپنے خرچے پر اس کو راجیب کو ہم کسی نامی گرامی انگریجی اسکول میں داخلہ دلوا دیتے ہیں لیکن میری پتا نے اس پرستاؤں کو سیرے سے کھاریج کیا اور انہوں نے کہا کہ جہاں سارے لوگوں کے سامانے لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں وہیں میرے بچے بھی پڑھیں گے یدہ پی میرے پتا ہم سب بھائی وینوں کی شکشہ کو لے کر اتدک سجگ اور گمبھیر تھے لیکن وہ اس بات پر بھی درمت تھے کہ جیسے اور جس طرح کے اسکولوں میں اتراکھنڈ کے دوسرے سامانے لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں ہمیں بھی اسی طرح انہیں اسکولوں میں پڑھنا چاہیے اس طرح میری جو تعلیم ہے وہ پانچویں تک تو ہمارے آشرم میں ہوئی جو ہمارا آشرم میرے پتا نے کھولا تھا اور اس آشرم میں گریب امیر سب ہی لوگوں کے بچے پڑھتے تھے کچھ وہاں رہتے بھی تھے جو سروزے کارکرتاؤں کے بچے تھے وہاں رہتے تھے باقی دن میں گاہوں سے آتے تھے تو میری پانچویں تک کی شکشہ وہیں ہوئی اور اس کے بعد ہمارا جو وہ پانچویں تک کا شکشن سا آشرم پتھتی کا تو اس میں تھوڑا الگ ہٹکے تھا اس میں جو سامانے کتابیں ہیں وہ تو پڑھائی جاتی تھی لیکن جو گاندھی جی نے جو پاتھے کرم نردھارت کیا تھا اس کے انصار بھی ہمیں چلنا ہوتا تھا کہ جیسے کتابوں کے علاوہ گائے چرانا بھاگوانی سپائی کتائی بھنائی دوسری جو محنت کے کام ہیں یہ ہمیں کرنے ہوتے تھے یہ ہمارے کورس میں شامل تھا اور اس کتھت سامانے بدیالے میں پڑھنے سے مجھے پائدہ ہوا کہ چھوٹی عمر میں ہی مجھے دنیا بھر کے بدیانوں کی کتابیں پڑھنے کو مل گئی جو گاندھی جی نے بینوبا بھاوے نے انہیں لوگوں نے بچوں کے لئے جو کتابیں لکھی تھی تو کتابیں پڑھنے کا ہمیں موقع ملا میری شکچہ اس طرح سے میرے پتا کے نرنے کے انسار سامانے سے ہٹ کر ہوئی لیکن سمپورنطہ لی ہوئی شکچہ تھی جس کا پائدہ مجھے اپنے جیون میں کالانتر میں ملا ان کے اس سنکلپ کے قارن میری پڑھاسمک شکچہ سے لے کر اور ایمی تک کی پڑھائی اتراخنڈ کے ہی سامانے اسکولوں اور کالیجوں میں ہوئی ٹاٹ پٹی سے کرسی والی کلاس میں میں پہلے بار تب گیا جب میں کالیج میں پہنچ گیا انہی تا بارویں تک ہم کسی پیڑ کے نیچے ٹاٹ پٹی بچھا کر ہی پڑھتے تھے جیسے اس سمیں اتراخنڈ کے دوسرے اسکول یا دوسرے بدیالے چلتے تھے لیکن ان کا جو سوج بوج بھرا نیرنے تھا کہ ہم سامانے اسکولوں میں پڑھیں تو اس سے ہمیں سماج کا جو جنگم بدیا پیٹ ہے جسے کہنا چاہے کہ لائیو انورسٹی اس میں ادھیان کا افسر ملا انہی تھا جو کسی بششت اسکول میں میں پڑھتا کسی بڑے انگریجی اسکول میں پڑھتا تو مجھے ساری چیزیں وہاں دیکھنے کو سیکھنے کو نمیلتی جس طرح ایسے دھوپ بارش میں بھیگ کر تپ کر مجبوط بنا اور بعد میں جب میں نے پترکارتہ کے روپ میں اپنا کریئر شروع کیا تو کسی بھی کٹن پرستیتی میں میں گھبراتا نہیں تھا بلکہ اس کٹن پرستیتی کو میں ٹیکل کر لیتا تھا ہنڈل کر لیتا تھا اس سے پار پار لیتا تھا اس کی وجہ یہی رہی کہ میری شکشہ دکشہ کٹن پرستیتیوں میں رہی جب میں چھٹی کلاس میں جاتا تھا تو چار کلومیٹر دور ہمارا اسکول تھا پڑھنے کے لیے اور وہاں بیچ میں ایک برساتی نالہ پڑھتا تھا جس میں کئی وار لوگ بہی بھی جاتے تھے لیکن ہم اس کو پار کر جاتے تھے اس طرح سے ایک سہاس کا جوکھم اٹھانے کا جیون میں جو خطرے ہیں پرکرتی کے ان سے مقابلہ کرنے کا ہم میں مادہ آیا میرے پتا اپنی آجیبکہ کے لیے سوطنتر انچکالک پترکارتہ سے جو ان کی کمائی ہوتی تھی اسی پر آشیت رہے انہوں نے کبھی نہ تو ایک دن کہیں نوکری کی اور نہ کبھی سرکار سے یا کسی انیس انگتھن سے کوئی انوزان لیا مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک بار ان کے ایک بیدیشی میتر ہمارے آشرم میں آئے کچھ دن وہ وہاں رہے وہاں دیکھا پرکھا اور جب جانے لگے وہ بیدیشی میتر تو میرے پیادر کو کچھ ڈالر رو دینے لگے تو میرے پیتا نے سوچا کہ کھانے کے پیسے دے رہا ہے تو کھانے کے پیسے پڑتا نہیں جو تم نے کھایا ہے تو ہم نے تم سے میند کر لی وہاں کا یہ نیم تھا ہمارے آشرم کا کہ چاہے وہاں کوئی راج دوت آئے چاہے منتری آئے یا کوئی بھی بی آئی پی آئے اسے کچھ نہ کچھ میند کا کام کرنا ہے اپنی تھالی تو کچھ دھونی آئی ہے وہ نے نے کہ نی نی تو میں پیڑ لگانے کے لئے آپ کو پیسے دے رہا ہوں تو میرے پیتا نے کہ پیسے سے پیڑ تھوڑی لگتے پیسے سے پیڑ لگنے ہوتے تو دنیا تو اب تک کب ہری بھری ہو چکی ہوتی پیسے سے پیڑ نہیں لگتے بلکہ پیسے کے بلکہ ہمارے آشرم میں میرے پیتا کے دوارہ اس ساپیت آشرم میں جو انتی واسی یا جو انے بچے رہتے تھے ان سب کا پالن پوشن ان کی شکشہ ان کا بھوجن ان کے کپڑے ان کی اس ہوتا تھا اور ہمیں اس کا کبھی گلا شکوا نہیں رہا کیونکہ میرے پتا نے کبھی ہمیں ابھاؤ محسوس نہیں ہونے دیا کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی اور جیسا میں نے کہا کہ میری تعلیم کے پرتی میری شکشہ کے پرتی وہ ہمیشہ سجگ رہے اور وہ ہمیشہ ڈھونڈتے رہتے تھے کہ 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 میرے اچھا کوئی کالیج ملے کہا مجھے اچھے شکشک ملے وہ مجھے ملے اور درجہ ایک سے لے اور اپنی پی ایش ڈی میں نے جو ادھوری چھوڑ دی وہاں تک مجھے اچھے گروہوں کا اس نے ملا اور آج بھلے وہ نہیں ہے لیکن مجھے ان کا اسپرش ان کا اسپندن مجھے اپنی جیون میں محسوس ہوتا ہے اور میں پھر سے اپنی بات کا سماپن اسی بات سے کرنا چاہوں گا کہ مجھ میں جو بھی اجالہ ہے وہ ان کی دین ہے اور جو مجھ میں اندھیرہ اور دھو ہے وہ میں نے خود ارجید کیا ہے